جورپ میں ختم ہو گیا ہے جیسے اب ان کے معاشرے میں امرت پرستی اور ہمجنس پرستی اتنی عام ہو گئی ہے کہ دنیا کی شاید کوئی بھی طاقت اسے کم نہیں کر سکتی تو علم میں ایک خصوصیت یہ ہے جیسے مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ علم را بر دل زنی یار بود علم را بر تن زنی مار بود کہ علم کو اگر دل پہ لگائے گا تو وہ دوست ہوگا اور علم کو اگر تن پہ لگائے گا تو سامپ کی طرح تجھے ڈسے گا یہی حال اس معاشرے میں تعلیم اسلام سے گریز کے بعد مسلمانوں کا ہو گیا مگر جب ہم اس معاشرے کو دیکھتے ہیں جس نے بھی مشرق و مغرب کے تمام علوم کا عہدہ کیا ہوا ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ عالی ترین علمی امثال اشکال ان کی وضاحتیں اگر کسی کتاب میں موجود ہیں تو وہ قرآن حکیم ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ علایدہ بات کہ ہم مسلمان بھی اس کتاب کو پرانا سمجھ کے اس کی علمی تحقیق چھوڑ بیٹھے ہیں مگر الحمدلہ وہ لوگ جو قرآن کو کائنات کے تناظر سے سمجھتے ہیں ان کو اچھی طرح علم موجود ہے کہ تمام انسانی علوم کو اگر ایک جگہ کر دیا جائے تو ایک ایک وہ بات جو پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے وہ نہ صرف علوم کا منبع اور سرچشمہ ہیں بلکہ آج تک ان کی حقانیت سلامت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ تمام علوم سے بڑھ کر قرآن کے علم کو سمجھتے ہو تو ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ علم کس عالم میں رکھا گیا ہے کیا سکرات کی طرح وہ ایسا عالم ہے کہ جب کوئی شخص اس بڑے عالم کو ملنے گیا تو سب سے پہلے اس کے گھر کے دروازے پہ گیا دستک دی اور اس نے پوچھا کہ اتنا بڑا استاد زمانہ سکرات گھر میں ہے تو اندر سے ایک گھومتی ہوئی ہانڈی آئی اور اس کے سر پہ پڑی اور کہا وہ کمینہ کہیں ہوگا جا ڈھونڈ اسے وہ بیچارہ پریشان ہو کہ آخر ایک جگہ پہنچا بڑا مجمع لگا تھا بڑا استاد بیٹھا ہوا تھا تو وہ دیکھتا رہا سکرات کو اس نے پوچھا ہے سکرات ہے عالم زمانہ یہ کیا حال ہے کہ جب میں تیرے گھر گیا ہوں تو تیری بیوی نے یہ سلوک کیا ہے تو اس نے کہا خاموش رہ میں اس کی ان حرکات پہ سبر کر کے اتنا بڑا عالم ہوا تو خاتروں حضرات ہم دیکھتے یہ ہیں کہ علماء کی ذاتی باطنی زندگی اور ان کی ظاہری زندگی ان کے کلام کے مطابق نہیں ہوتی یہ اس کا حال نہیں ہے اگر برٹرن رسل کو لے لو جو اکیسویں صدی کا سب سے بڑا فلسفر گنا جاتا ہے تو اس کی اپنی زندگی کا بھی یہی حال ہے یہاں پول سارت کو لے لو جو فلسفہ وجودیت کا خالق ہے تو سڑک پہ چلتا ہوا اپنے پیچھے گھبرا گھبرا کے اس لیے دیکھتا تھا کہ کوئی اسے خنجر نہ دے مارے تمام بڑے علماء کے بارے میں ایک جملہ آپ کے عدب میں مشہور ہے کہ ہر بڑا استاد کسی نہ کسی علت کا شکار ہوتا ہے اس لیے کہ علم میں اور ان علوم میں جن کے آپ حصول کیے زندگی کی جد و جہد میں اپنا پورا وقت صرف کرتے ہو اس کے بغیر اس کے باوجود کوئی نہ کوئی آپ میں آڈ عادت آ جاتی ہے یہ اس علم کے پورے اس علم کے مایار پہ پورے نہ اترنے کی وجہ سے ہوتا ہے ایک محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پوچھا گیا ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے تو فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو خاتین و حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ایسے استاد ہیں کہ ایک ایک لفظ ان کا تعلیم کا ان کے بدن سے ہو کے گزر رہا ہے اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے اگل عدل کا حکم ہے تو عدل ان کے ان کی ہر ایک نصح مبارک سے ان کا انشرا ہوتا ہے اگر ان کے انکسار کا عالم ہے تو وہ کسی ایسے مسکین کی طرح نہیں ہے جو باطن میں اقتدار کی خواہش رکھ کر منکسر المزاج ہیں اگر ان کی جرت اور دلاوری کا عالم ہے تو جہاں عرب سارے اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں وہ تنہ تنہا باہر نکل کے دشمن کی خبر لاتے ہیں وہ ایسا بڑا استاد ہے مگر اتنے بڑے استاد کے ہوتے ہوئے قرآن کے حامل کے ہوتے ہوئے آپ ان میں کوئی ایسی حرکت نہیں پاتے جس کو آپ سب فالو نہیں کر سکتے آپ ان میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتے جو غیر معمولی ہو وہ گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں اور گھوڑے سے گرتے بھی ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور فاکے میں بھی رہتے ہیں یعنی یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ام تلہ کے ہاں مہمان ہوئے تو پوچھا کیا پکا ہوا ہے کہا یا رسول اللہ ہم نے بکرہ ڈالا ہوا ہے اپنے پکنے کے لئے کہا دستی نکالو انہوں نے ایک دستی نکالی پھر کہا دوسری نکالو دوسری نکالی وہ بھی کھا گئے پھر کہا اور نکالو اس نے کہا یا رسول اللہ بکرے میں کتنی دستیاں ہوتی ہیں فرمایا آج تم پوچھتی نا تو دستیاں ہی نکالتی رہتے ہیں تو خاتین اللہ جس سے مراد یہ ہے کہ اتنی بڑی قوتیں یعنی الہیہ کا ان پہ شرف اور اتنے بڑی عزتوں کے حامل کی زندگی اتنی عام ہے کہ جب اصحاب ایک پتھر باندے ہوئے تھے وہ دو پتھر باندے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کا حلیہ مبارک ان کی زندگی ان کا لباس کوئی مخصوص نہ تھا مجھے تو حیرانی ہے کہ یہ سبز ان سے کیسے منسلک ہو گیا حضور تو کالا بھی پہن لیتے تھے سبز بھی پہن لیتے تھے بلکہ سب سے زیادہ تو تعریف رسول اس یمنی سرخبہ میں آئی ہے جسے دیکھ کے صحابی نے کہا کہ کبھی میں چاند دیکھتا تھا اور کبھی رخ رسول کو دیکھتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو حسین تر کہوں بات یہ ہے کہ ایسا بڑا انسان تھا کہ جس پہا حرف اعتدال کے علاوہ کسی اور حرف کا گمان نہیں تھا وہ آپ کی طرح متقی ہونے کی کوشش نہیں کرتے تھے جب ایک شخص آیا اور اس نے کہا ایک گروہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہم کو پیمبر تھوڑے ہی ہیں ہم تو روزہ ہی رکھتے رہیں گے ہم شادیاں نہیں کریں گے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اتنا غضب آیا فرمایا میں تم سب سے متقی ہوں مگر میں تو نکاح کرتا ہوں میں تو روزہ رکھ کے افطار کرتا ہوں اور میں عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں یہ ایک اعتدار کی قسم ہے اور ایزے استاد میں آپ کو وہ ان کی صفت بتاؤں جو کسی استاد میں نہیں آئے فرمایا لوگوں پہ یہ ٹھونسو نہیں تعلیم لوگوں پہ ٹھونسو نہیں موقع اور محل کی تلاش کرو جب لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو ان کو سناو یعنی ہر وقت ان کو قرآن سناتے رہو ہر وقت ان کو حدیث ان پہ مسلط کرتے رہو بلکہ یہ دیکھئے یہ حدیث واز میں بھی میانہ روی کی تلقین کرتے ہوئے حضور اقرامی مرتبت نے فرمایا کہ موقع اور وقت حضور ڈھونٹے شفیق سے روایت ہے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے اور فرمایا کہ اگر جب تک لوگوں کا دل نہ لگے ان کو واز نہ سناو بلکہ ایسا واز سنایا تو کیا فائدہ کہ انہوں نے توجہ نہ کی اور وہ گناہ گار ہوئے اور واز کو اس وقت اور ان اس وقت قرآن پڑھنا چاہئے جب لوگ اسے خوشی سے سنیں یہ کیا رسم بنی ہے کہ صبح سے لے رات گئے تک قرآن تک لوگ کان بند کر لیں یا گھروں سے باگ جائیں یا دروازے بند کر لیں یہ طریقہ رسول تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ہمیں زندگی کے ہر باب کا سبق دیا ہے ہر انداز سکھایا ہے جب انہوں نے دستک دینے کا انداز سکھایا ہے اور فرمایا جب کسی کے دروازے پر دستک دو تین دفعہ اگر جواب نہ آئے تو پلٹ جاؤ کتنے آپ میں سے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہوں گے اس حدیث پہ بلکہ فرمایا دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو تاکہ تمہاری نظر پڑھ جائے اور وہ بیچارہ اندر سے آپ کو نہ ملنا چاہتا ہو اور آپ اس کو مجبور کرو کے باہر آکے ہم سے ملے اتنا بڑا اور مکمل استاد زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سب سے بڑی کتاب علم ہے اور محمد سب سے بڑے صاحب علم ہیں مگر نہ وہ اب نورمل ہیں نہ وہ سب نورمل ہیں وہ بالکل نورمل ہیں دنیا کا کوئی انسان اتدال کی اس صفت پہ پورا نہیں اترتا جو آقا اور رسول کی شان مبارک ہے اس لئے ہم اتدال اور اللہ کے رسول کو ہم مانی گنتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی مکمل اتدال نہیں اہل اسلام اگر کوشش بھی کریں تو شاید ہم اسے اتدال پہ پورا